ضروری مسئلہ جیسے حاجاتِ طبعیہ پیشاب پاکھانہ اور اسننجے کے لئے متقف کو باہر نکلنا جائز ہے جن کے مسائل درجزہل ہیں یہ مسائل اس طریقے سے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے پیشاب پاکھانے کے لئے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے قریب ترین جگہ وہاں جانا چاہیے زیادہ دور نہ جائے دوسرا اگر مسجد سے متصل بیت الخلاب بنا ہوا ہے مسجد کے اندر ہی مندب بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو وہیں ضروری حاجت پوری کرنی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے اس لئے اگر بیت الخلاب مشغول ہو انتظار کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے باہر کھڑے رہنا البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھیرنا جائز نہیں ہے اپنی فراغت پوری کرنے کے بعد فوراں جو ہے مسجد کے حصے میں حضور وغیرہ کرنے کے بعد فوراں جو ہے مسجد میں آ جائے قضاء حاجت کے لئے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مقصر باتچیت کرنا جائز ہے بس شرطے کے ٹھیرنا نہ پڑے یعنی ٹھیر کر کے مستقل بیٹھ کر کے وہاں کسی کے ساتھ باتچیت کرنا بھائی آپ اعتقاف میں ہیں اعتقاف کا خاص طور پر خیال یہ رہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں ہی بتائیں مسجد کے چار دیواری کے اندر بتائیں اس لئے کہ ایک عمل ہے کہ عمل میں آپ باہر رہے ہیں اندر رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ اندر آ جائیں اعتقاف جو ہے آپ کا مقروح ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے اس لئے کہ قضاء حاجت ضرورت جتنا وقت شریعت نے آپ کو دیا ہے کہ اتنا وقت آپ باہر جا سکتے ہیں ضرورت پوری کرنے نہانے اس طریقے سے ضرورت ہے جو ہے تو ضرورت کے درجے میں ہی ضرورت رہے ہیں اس کو ایسا نہیں ہو کہ وہ مقصد بن جاوے باہر بیٹھے اپنا یہ سب چیز صحیح نہیں ہے بلکہ ضرورت پوری کر کے فوراں مسجد کے احادے کے اندر ہم آ جائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق